اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید سامین السلام علیکم وضائفی دہیرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگ کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات اچھی ویڈیوز وضائف والی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے بروقت آپ لوگوں کو ملتی رہیں مزید سامین آج کا ہمارا عمل پیار محبت کے حوالے سے نہایت مجرب ترین عمل ہے کیونکہ محبت ایک خوشبو ہے جس کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی ہے جس کی خوشبو دوسرے کے دل میں اتا جاتی ہے اس طرح سے آج کا ہمارا عمل بھی خوشبو کے ساتھ عدد پھول پہ ہے انشاءاللہ اس عمل مجرب کو کرنے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا مزید سامین عمل کرنے میں جس قدر تڑپ زیادہ ہوگی جس قدر لگاؤ زیادہ ہوگا اس قدر زیادہ پرتاثیر آپ کا عمل ہوگا قبولیت کی ہر دور تمہارے مانگنے کی شدہ سے جڑی ہے اور انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے یہ انتظار مت کرو جتنا تم سوچتے ہو زندگی اسے کہیں زیادہ تیزی سے لکر رہی ہے اس لئے اللہ پاک سے رجوع کریں اللہ پاک سے مانگیں انشاءاللہ وہ آپ کی دعاوں کو ضرور قبول کرے گا چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت اللہ رب العزت کی چاہت ہے اس لئے اللہ تعالی سے جڑ جائیں اور اللہ تعالی سے اپنی بات منمائیں عمل میں شدت اختیار کریں خالص نیت کے ساتھ کریں پوری لگاؤ کے ساتھ کریں آپ کو فائدہ ضرور ہوگا چلے بڑھتے ہیں اپنے عمل اپنے وظیفے کی طرح عمل کی اجازت کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے کمیٹ میں نام لکھیں گے میں اپنے ہر کرنے والے ویورز کے لئے دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ان کی ہر دلی خواہش کو پورا کریں آمین سوامو آمین موضوع سامین آپ نے خشبو کے ساتھ عدل پھول لینے ہیں اور ہر ایک پھول پہ آپ نے ساتھ بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد ساتھ بار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا اپنی والدہ کا اپنے محبوب اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے آپ وظیفہ سننے جو کہ آپ نے ہر ایک پھول پہ ساتھ دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا نیم اپنی والدہ کا نام اپنے محبوب اور اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا لام معلوم نہ ہو تو صرف اس کا نام لے لے وہ بھی کافی ہے وظیفہ سننے جو کہ آپ نے پڑھنا ہے محضرت سامین آپ نے اس کے اوپر سات مرتبہ پڑھنا ہے ہر ایک پھول پہ سات مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے آخر میں سات مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی والدہ کا نام اپنانے پھر محبوب اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے اور پھر یہ کہنا ہے کہ ہمیں ملا دے نکاح جیسے حسین طریقے سے ہمیں ملا دے اس طرح سے کرنے کے بعد محضرت سامین آپ نے اس عمل کو سات دن کرنے ہیں ان پھولوں کی پتیوں کو کہیں سنبھال کر رکھ لیں انشاءاللہ اس عمل کی کرنے سے جیسے جیسے یہ پتیاں خوشک ہوں گی آپ کے محبوب یا شوہر کی دل میں جو کینہ ہے وہ ویسے ویسے یہ نفرت ہے وہ ویسے ویسے خوشک ہوتی جائے گی اس کی محبت آپ کی محبت جیسے ہی ہو جائے گی اس کا دل آپ کی محبت سے لبریز ہو جائے گا جیسے طرح تعدہ پھول ہوگا ویسے ہی اس کی خشبو اثر انہوں ہو جائے گی آپ کے لیے انشاءاللہ یقینیں کامل کے ساتھ کیجئے گا پروردگار آپ پر ضرور کرم کریں گے شکریہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین